بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سوال کے کل پندرہ نمبر ہیں اکثر طلبہ وہ سارا سال کنفیوز رہتے ہیں کہ سیاکو سباک کیا ہوتا ہے یا اس سوال کے کتنے اجزاء ہیں جو پیپر میں پوچھے گئے ہیں ان کے نمبروں کی کیا تقسیم ہے اور ان کے حل کرنے کی ترتیب کیا ہے تو آج کے اس لیکچر میں ہم آپ کو سیاکو سباک بھی بتائیں گے ان کے نمبروں کی تقسیم بھی بتائیں گے اور آپ نے پیپر پوائنٹ او فیو سے اس سوال کو حل کیسے کرنا ہے کس جز کی کتنی لینڈس یا توالت ہونے چاہیے اور اس میں کس طریقے سے آپ نے موضوع یا مواد کو لکھنا ہے آج وہ ساری باتیں آپ کو اس لیکچر میں انشاءاللہ بتائی جائیں گے سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ اس سوال کی پیپر کے اندر عبارت کس طریقے سے آتی ہے تو عبارت اس کے کچھ اس طرح ہوگی کہ درزیل میں سے کسی ایک پیراگراف کی سیاکو سباک کے حوالے سے تشریح کیجئے سبق کا عنوان اور مصنف کا نام بھی لکھیں اسی طرح یہ عبارت یوں بھی آ سکتی ہے کہ درزیل میں سے کسی ایک پیراگراف کی سیاکو سباک کے حوالے سے تشریح کیجئے اور حوالہ مطن بھی لکھئے تو یہ یاد رکھیں کہ سبق کا عنوان اور مصنف کا نام یہ حوالہ مطن ہی ہے اگر حوالہ مطن آ جائے تب بھی آپ سبق کا عنوان اور مصنف کا نام لکھیں گے اور اگر وہ سبق کا عنوان اور مصنف کا نام پوچھے تو تب بھی آپ یہ دونوں چیزیں لکھیں گے اب اس سوال میں کتنی چیزیں پوچھی گئی ہیں سب سے پہلے پوچھا گیا ہے سیاکو سباک لکھیں نمبر دو تشریح کیجئے یعنی سیاکو سباک کے حوالے سے تشریح کیجئے نمبر تین سباک کا عنوان اور نمبر چار مصنف کا نام پوچھا گیا ہے اب ان تمام اجزاء کی یعنی یہ جو چار اجزاء پوچھے گئے ہیں ان کی نمبروں کی تقسیم کیسے ہے کل پندرہ نمبر کا سوال ہے کتنے نمبر پر مشتمل ہے سباک کا عنوان یعنی درست عنوان جو آپ لکھیں گے وہ ایک نمبر پر مشتمل ہے اگر عنوان درست نہیں ہے تو آپ کو یہ نمبر نہیں ملے گا اسی طرح مصنف کا نام یہ بھی اگر آپ درست نام لکھیں گے تو اس کا آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا سیاکو سباک تین نمبروں پر مشتمل ہے اور تشریح یہ دس نمبر پر مشتمل ہے تو یہاں آپ غور کیجئے کہ سیاکو سباک اکثر طلبہ ان کو یہ کنفیوین رہتی ہے کہ سیاکو سباک کی توالت کیا ہوگی سیاکو سباک کتنے صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے سیاکو سباک کتنے لائنوں پر مشتمل ہونا چاہیے یہ کنفیوین رہتی ہے تو آج ہم اس کا تفصیلی ذکر کریں گے آپ یہاں پر دیکھیں کہ سیاکو سباک تین نمبروں پر مشتمل ہے اور تشریح دس نمبر پر مشتمل ہے یعنی تشریح سیاکو سباک سے تین گنا زیادہ ہے اس کے نمبر تین گنا زیادہ ہے اس کے لینٹ بھی تین گنا زیادہ ہوگی تو آئیے اب ہم باری باری دیکھیں گے کہ آپ نے اپنی آنسر شیٹ کے اوپر اس سوال کو حل کیسے کرنا ہے عزیز طلبہ پیپر میں جب آپ کو کوشن پیپر دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر صرف کوشنز لکھے ہوتے ہیں اس کے اوپر صرف سوال لکھے ہوتے ہیں اسی وجہ سے اس کو کوشن پیپر یا سوالیا پرچہ کہتے ہیں اس کے اوپر آپ کو جواب نہیں بتایا جاتے اسی طرح آنسر شیٹ کے اوپر بھی صرف آنسر یا جوابات لکھنے چاہیے یہاں اگر آپ سوال کی ایک لمبی لمبی عبارت لکھ رہے ہیں آپ مارکر کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ سرہ سر وقت کا زیاہ ہے جو اگزیمینر ہے اس کے سامنے کوشن پیپر موجود ہے صرف آپ اس کو اشارہ دیں گے کہ میں کونسا سوال حل کر رہا ہوں تو اس کا بہتر طریقہ کیا ہے کہ آپ صفحے کے درمیان میں مارکر کے ساتھ سوال کا نمبر لکھیں گے جیسا کہ یہ سیاہ کو سباک کے حوالے سے جو تشریح ہے یہ پیپر میں سوال نمبر تین ہوگا تو آپ سب سے پہلے صفحے کے درمیان میں سوال نمبر تین لکھیں گے پھر اس کے دو اجزاء ہوں گے دو میں سے آپ نے ایک جز اس کا جواب دینا ہے علیف یا بے تو آپ سوال نمبر کے نیچے صفحے کے درمیان میں لکھیں گے کہ یہ علیف جز آپ حل کرنے لگے ہیں یا بے جز آپ حل کرنے ہیں دونوں میں سے آپ نے ایک کا نمبر لکھ دینا ہے اس کے بعد سب سے پہلے مارکر کے ساتھ آپ ہیڈنگ دیں گے سبق کا عنوان فرص کر لیجئے کہ سبق کا عنوان اپنی مدد آپ ہے تو آپ اگلی لائن میں سبق کا درست عنوان لکھیں گے اسی طرح اس سے آگے مصنف کا نام اور سبق اپنی مدد آپ کے مصنف کا نام سرسید احمد خان ہے تو آپ سرسید احمد خان کا نام یہاں پر لکھ دیں گے یہاں جو طلبہ عموماً غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مصنف کی جگہ وہ اکثر لفظ شاعر استعمال کر دیتے ہیں شاعر کا نام تو یہ یاد رکھیں کہ نظم اور غزل لکھنے والے کو شاعر کہا جاتا ہے اور نصر نگار کو مصنف کہا جاتا ہے تو یہ چونکہ نصر ہے یہ سبق نصر کی صورت میں لکھا گیا ہے لہذا اسے یہاں پر درست طور پر اس کے مصنف کا نام لکھا جائے گا اور سبق کا عنوان میں اکثر طلبہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ لفظ عنوان کے جگہ نام استعمال کرتے ہیں یعنی سبق کا نام تو یہ بھی ایک غلطی ہے یہ آپ اس سے اجتناب کریں گے تو سوال میں آپ سے سبق کا عنوان پوچھا گیا آپ سبق کا عنوان لکھیں گے سوال میں آپ سے مصنف کا نام پوچھا گیا اور آپ لفظ مصنف کا ہی استعمال کریں گے تیسے نمبر پر سیاکو سباک سیاکو سباک لکھتے کیسے ہیں سیاکو سباک ہوتا کیا ہے اس کی ہم تفصیل پڑھیں گے سیاکو سباک عزیز طلبہ جو پیراگراف آپ کو تشریح کے لیے دیا گیا ہے اس سے پچھلا پیراگراف سیاک کہلاتا ہے اور اس کے بعد والا پیراگراف سباک کہلاتا ہے تو یہاں اس سوال کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سیاک کے طور پر لکھیں گے کہ تشریح طلب پیراگراف سے پہلے مصنف لکھتے ہیں یعنی وہ جو آپ کو پیراگراف دیا گیا ہے اس سے پہلے پیراگراف کے اندر ایک دو پیراگراف کے اندر مصنف نے کیا باتیں کی ہیں آپ ان کا خلاصہ لکھ دیں گے اور یہ خلاصہ چار سے پانچ سطور پر مشتمل ہونا چاہیے اس کے بعد تشریح طلب پیراگراف کے بعد مصنف لکھتے ہیں کہ اس پیراگراف کے بعد جو مصنف نے ایک پیراگراف کے اندر یا دو پیراگراف کے اندر کوئی بات کی ہے تو آپ اس کا خلاصہ لکھیں گے تو یوں آپ کا سیاکو سباک کل آٹھ سے دس لائنوں کے درمیان لکھا جائے گا جو کہ تقریباً آدھا صفحہ بنتا ہے اور اس کے تین نمبر ہیں ایک اور بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ سیاکو سباک دو طرح کا ہے اگر سباک کے اندر کہانی کا انصر پایا جا رہا ہے جیسے عدیب کی عزت آورکوٹ چراخ کی لو یا سفارش اس طرح کے جو اسباک ہیں ان کے اندر کہانی کا انصر پایا جاتا ہے تو ان کا سیاکو سباک لکھنا آسان ہوتا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کتنی کہانی گدر چکی ہے اور اس کے بعد کتنی کہانی باقی ہے تو آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تشریح طلب پیراگراف سے پہلے مصنف نے کیا بات کی ہے اور تشریح طلب پیراگراف کے بعد مصنف نے کیا بات کی ہے لیکن جن اسباک میں کہانی کا انصر نہیں پایا جاتا مثال کے طور پر سرسید کے اخلاق و خسائل یا اسی طرح اپنی مدد آپ یا عصفہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سیکنڈ ڈیئر میں دیکھیں تو منعقی بے عمر بن عبدالعزیز نواب محسن الملک مولوی نظیر احمد دہلوی اس طرح کے جو اسباک ہیں ان میں کہانی کا انصر نہیں پایا جاتا تو طلبہ کو یہ سمجھنا تھوڑا سا اس میں دکت پیش آتی ہے کہ یہ پیراگراف سبب کے کس حصے سے لیا گیا ہے تو اس کا آسان حل یہ ہے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ سبب کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں تو جو اس کے پہلے حصے کے اندر اہم نکات ہیں آپ چار سے پانچ سطروں کے اندر چار سے پانچ لائنوں کے اندر آپ ان کا خلاصہ لکھ دیں اور سبب کا جو دوسرا حصہ ہے چار سے پانچ لائنوں کے اندر آپ ان کا خلاصہ لکھ دیں تو اس طرح دو پیراگراف کے اندر آپ نے آٹھ سے دس لائنوں میں سبب کا اگر خلاصہ لکھ دیا اس کے اہم نکات لکھ دیئے تو یہ بھی آپ کا سیاق و سباق درست تسلیم کیا جائے گا اس کے بعد تشریح کی جاتی ہے تشریح کا لفظی مطلب ہے کھول کر بیان کرنا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی قرآن مجید کی صورت تاہہ کے اندر وہ دعا موجود ہے رب شرح لی صدری یعنی میرا سینہ کھول دے تو شرح سے یہ لفظ بنائے تشریح کھول دینا یعنی بات کو واضح کر دینا بات کو یعنی چند الفاظ میں مصنف نے عدیب نے جو بات کی ہے آپ اس کو کھول کر اپنے کاری کے سامنے اپنے ریڈر کے سامنے آپ اس کو کھول کر بیان کر دیں اگر اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی آیت مبارکہ آپ کے ذہن میں ہے آپ اس کا ترجمہ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اگر اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی شیر موجود ہے تو آپ اس شیر کو لکھ سکتے ہیں کسی مفقر کا کوئی کول آپ کے ذہن میں ہے اور وہ اس پیراگراف سے متعلق ہے اس پیراگراف کی بات سمجھانے میں وہ کارامد اور مفید ثابت ہو سکتا ہے تو آپ وہ شیر وہ آیت کا ترجمہ وہ حدیث کا ترجمہ وہ کوٹیشن اور اگر کوئی چھوٹا سا واقعہ ہے تو وہ واقعہ بھی آپ اس کے اندر بیان کر سکتے ہیں اس کو بیان کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ آپ ایک پیراگراف لکھیں اور پھر بتا دیں کہ اسی حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا جیسے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ مثال کے طور پر سبق اپنی مدد آپ ہے تو اس کے ریفرنس کے طور پر ہم نے یہاں پر ایک آیت لکھی ہے لَيْسَلِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَا یعنی انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے تو یہ اس سبق سے متعلق ایک آیت قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی نے بیان کی ہے تو ہم اس کو ریفرنس کے طور پر لکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد چند نصر کی آیات چند جملے آپ لکھیں ایک پیراگراف کی شکل میں اور اگر آپ کو کوئی شیر یاد ہے تو آپ شیر بھی وہاں پر بیان کر سکتے ہیں یہاں پر اسے سبق کی مناسبت سے ایک شیر لکھا گیا ہے غیرت بڑی شیعہ ہے جہانِ تگوپو میں پہناتی ہے دربیش کو تاجے سرے دارہ یعنی جو غیرت ہے جو عزت نفس ہے جو انسان کے خود ہی ہے جو انسان دوسروں کے سامنے نہیں جھکتا وہ اللہ تعالی اس کو ایسے مقامات دیتے ہیں کہ اس کو اگر وہ غریب بھی ہے تو اس کو دارہ کے سر کا تاج پہنا دیا جاتا ہے یعنی وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے وہ بڑی ٹھارٹ پارٹ کی زندگی گزارتا ہے وہ سر اٹھا کر جیتا ہے اس کے بعد پھر آپ اپنے موضوع کو آگے بڑھائیں اور اس کے حوالے سے چند جملے لکھیں پھر آپ کو کوئی کوٹیشن یاد ہے تو آپ کوٹیشن ایڈ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف اشار لکھیں صرف آیات لکھیں یا صرف کوٹیشن یا احادیث لکھیں آپ کے ذہن میں اس موضوع سے متعلق جو مواد ہے آپ اس کو تحریر کر سکتے ہیں آپ اس کو کلم بن کر سکتے ہیں مقصد ہے اس بات کو اتنا کھول کر بیان کرنا کہ پڑھنے والے کو سمجھ آ جائے کہ اس پیراگراف کے اندر بات کیا کی ہوئی ہے تشریح کی لیندھ سیاکو سباک سے تین گناہ زیادہ ہوتی ہے اس کے نمبر بھی اس سے تین گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو سیاکو سباک کے حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں کہ سیاکو سباک آٹھ سے دس سطور پر مشتمل ہونا چاہیے تو اس حساب سے تشریح آپ کی چوبیس سے تیس سطور پر مشتمل ہونے چاہیے یعنی یہ تقریباً ڈیڑھ صفحہ بنتا ہے تو سوال نمبر تین سیاکو سباک کے حوالے سے تشریح یہ مکمل آپ کا دو سے سوا دو صفحات پر مکمل ہونا چاہیے اور اس کام کے لیے یا بیس سے پچیس منٹ آپ اس کام کے لیے سرف کریں تاکہ آپ باقی تمام سوالات کو ان ٹائم مکمل کر سکیں اور تشریح کے لیے آپ کی معلومات وسیع ہونے چاہیے آپ کا مطالعہ وسیع ہونا چاہیے آپ اخبارات پڑھیں آپ مختلف نوعیت کی کتابیں پڑھیں کوئی بھی تحریر آپ کی نظر سے گزرے آپ اس کو ضرور پڑھیں اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا آپ کی وکیبلری میں آپ کے لغت آپ کی ڈکشنری آپ کے زخیرے الفاظ کے اندر اضافہ ہوگا تو یہ آپ کے لیے تشریح لکھنا بہت زیادہ آسان کر دے گا اور تشریح کے لیے سب سے اہم اور سب سے آسان جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر ڈائری لکھا کریں آپ نے روزانہ چاہ لکھا کریں آپ نے پورے دن کے اندر اگر کوئی کام کیا ہے جو بھی کام کیا ہے آپ اسے رات سونے سے پہلے ایک صفحے کے اوپر لکھیں اصل میں تشریح میں تشریح کا فلسفہ کیا ہے کہ آپ کا معافی ضمیر یعنی جو آپ کے دل کے اندر جو پشیدہ باتیں ہیں وہ صفحے کے اوپر آسکیں تو اس کا اس کی پریکٹس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ ڈیٹ کے ساتھ تاریخ کے ساتھ آپ رات سونے سے پہلے ایک صفحہ اپنی ڈائری لکھا کریں اس سے آپ کی دل اور مہارت ہے وہ آپ کی بہت مضبوط ہوگی اور آپ زیادہ سے زیادہ تشریح لکھنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ اس سوال میں اچھے سے اچھے نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے شکریہ موسیقی موسیقی